ہیلو دوستو تو میں رشنی ٹوڈیس فوڈ میں آپ کا سفاگت ہے اور میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں بھروا کرے لے جی ہاں بہترین بھروا کرے لے آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے جس طریقے سے میں نے بنائے ہیں میں نے ان کا چھلکہ بلکل بھی ریموف نہیں کیا ہے بس ان کو ہلکا سا کراچ لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بس آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے کیا ہوتا ہے بہت لوگ ان کا چھلکہ اچھے سے نکال دیتے ان کا چھلکے میں ہی تو سارے پاسٹک تحتو ہوتے ہیں تو اسے بلکل بھی ہمیں ریموف نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا کراچنا ہے بہت ہی لائٹ یہ دیکھیں جس طریقے سے میں کراچ لیا بلکل اگر آپ ایسے اس طریقے سے بنائیں گے نا کرے لے تو آپ کے کرو لے کرے لے اتنے ٹیسٹی بنیں گے اور بلکل بھی کڑویں نہیں ہوں گے یہ 100% گارنٹی ہے کہ بلکل بھی کڑویں نہیں رہیں گے اور نہ ہی میں ان کے بیز ریموف کروں گی میں ان کو ایسٹیز ہی رکھوں گی اور بس یہ دیکھیں میں نے اپنے کرے لے سارے اچھے سے کٹ لیے ہیں اور بیٹ سے ہلکے سے ریموف کر دی اور انہیں اچھے سے خوب اچھے سے میں ان میں نمک لگا دوں گی تاکہ ان کا کڑوپن نکل جائے اور انہیں 10-15 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں 10-15 منٹ ہو گئے ہیں ہمارے کرے لوگوں اب میں انہیں اچھے سے پانے سے واش کر لوں گی تاکہ جو نمک اور وہ کڑوپنی ہیں وہ سب نکل جائے یہ دیکھیں بلکل فریش ہو گئے ہیں اب میں اپنے کرے لوگوں کو رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑی دیر سوک جائے ان کا پانی اور میں ان کا مسالہ تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے آ لیا ہے سابود دھنیا اور تھوڑی سی سانف ان دونوں کو میں اچھے سے بھونوں گی ایک کڑھائی میں یہ دیکھیں ایک کڑھائی ڈالی اور میں نے اس میں سانف اور دھنیا کو ڈال دیا اب میں اسے خوب دھیمی دھیمی آج پر بھونوں گی جتنی دھیمی دھیمی آج پر بھونیں گے نا اتنے اچھا جب تیز آج پر بھونیں گے نا تو کیا ہوگا کہ اوپر کا جو ہے پورشن وہ چل جائے گا اور اندر نہیں چلے گا اسی میں میں نے تھوڑی سی بیتھی رانہ ڈال دیئے ہیں اور تھوڑی سی میں اسی میں اجوائن بھی ڈالوں گی یہ دیکھیں تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑا سا اسی میں میں جیرہ بھی ڈال دوں گی لیکن ابھی پہلے میں تھوڑا سا اس کو بھونوں گی تاکہ ہماری میتی سانف دھنیا اجوائن سب اچھے سے بھون جائے اور یہ دیکھیں جیرے جیرہ بھی میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے اس سب کو خوب اچھے سے دھیمی دھیمی آج پر خوب آرام سے بھونیں گے یہ مسالہ میں بہت اچھا سا تیار کروں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے کریلے بہت اچھے اور چٹ پٹے سے بنیں گے یہ دیکھیں میرا پورا مسالہ بھون گیا میں نے اسے گرائنڈر میں ڈال دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی پیاج اور لیسون کی کلیا جی ہاں پیاج اور لیسون کی کلیا میں اس میں میرچہ بلکل نہیں ڈالوں گی کریلے میں میں میرچ بلکل نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ کریلے میں میرچے ڈالنے سے اس کا کڑواپن اور بڑھ جاتا ہے جی ہاں تو یہ دیکھیں میرا پورا مکشر میں نے پیس لیا اب یہ تیار ہے اور یہاں میں نے ڈالا تھوڑا سا امچور پاوڈر اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے امچور پاوڈر تھوڑا سا جیادہ کونٹیٹی میں تھوڑا ڈالیں گے اور پھر میں نے یہاں پہ ڈالا نمک کریلی کی سبجی میں تھوڑا سا نمک جیادہ رکھے گا اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم روٹی یا دال چاول کے ساتھ کھائیں گے یہ نا تو کریلا فیک کا نہ لگے پھر میں نے اس میں ڈالا ہے سرسو کا تیل یہ میں سرسو سے تیل م cons skipped ہی اس کو질ے پاہنڈ کروں گے اور یہ نہیں بھی پانی کیونکہ نہ چاہیے نہ ہی میں کریلی کے بیجوں کو نکال کے بنوں گے میں ایک دم کریلی ایسردیز جنب رہے گا igi buenasim اور یا دیکھیں میں نے اپنے کریلی لے لئے اور دیکھیں اس میں بلکل بھی بیجے میں نے نکالے ہیں یہ دیکھیں اور اچھا خاصا اس میں اپنے Скلاป circuit اپنا جو کیلکے ساتھ سانا تھا ، حلدی ملا کر ہم اس پورے ویٹر کو خوب اچھے میکسٹ کر لیں گے ایک دیکھیں ایسے خوب اچھے میکسٹ کر لیا ہے ، سپون سے نہیں بناتا ہے تو کوئی ہاتھ سے خوب اچھے سے میکسٹ کر لیں گے مجھ سے تو بناتا نہیں ہے ، سپون میں ہاتھ کے dramatically جگنات فالا ہے ستم جو بنا ہے ، اور خوب اچھے سے ملا لیں گے ، یہ دیکھیں خوب اچھے سے اور پھر ہم انہیں بھرنا شروع کریں گے یہ ہے مکشر ہمیں خوب اچھے سے ملا لینا ہے تاکہ سارا مٹیریل ایک سار ہو جائے مطلب یہ نہ ہو کہ حلدی کہیں رہ جائے اور نمک کہیں رہ جائے تو اب میں اپنے ہاتھوں سے پورے اچھے سے خوب اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں خوب اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور اس میں کھٹاپن بھی ہے اس میں بس مرچ کا استعمال میں بالکل نہیں کروں گی اور مرچ کا استعمال بالکل نہ کریں کیونکہ اس سے کیا ہوتا کریلہ ہمارا اور کڑوا لگنے لگتا ہے اور یہ دیکھیں میرا یہ دیکھیں مکشر بلکل تیار ہو گیا اب میں اپنے کریلے بھرنا شروع کر رہی ہوں یہ دیکھیں خوب اچھے سے دبا دبا کے ہم اس میں مصالے بھریں گے اور اچھی خاصی سپیس ہوتی ہے اس میں خوب اچھے سے مصالوں کو میں دبا دبا کے بھر رہی ہوں یہ دیکھیں خوب اچھے سے دبا دبا کے اور جو ایکسٹرہ ہوگا وہ ہٹا دیں گے یہ دیکھیں خوب اچھے سے بھرنے ہیں اور اسی طرح میں اپنے سارے کریلوں کو خوب اچھے سے بھر لوں گی یہ دیکھیں خوب اچھے سے یہ دیکھیں اس میں بی ج ج سب ہیں اور کچھ بھی میں نے نہیں نکالا اور نہ ہے اس میں نکالنے کے ضرور твоی یہ ایسے ہی اتنا تیسٹی اور سوادہش بنایں گے کہ جس کا کوئی جباب نہیں ہے بہت ہی سوادہشت اور تیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں کتنے دیلیشیس میرے کریلیں بھر گئے ہیں اور اب میں نے یہاں پہ اپنے سارے کریلوں کو بھر لیا ہے اور پھر ایک کڑائی میں سرسو کا تیل ڈالیں گے اور جب ہمارا تیل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ہنگ اور پھر میں نے جو اپنے کریلے ڈالے ہیں اب انہیں میں ایک ایک کر کے اچھے سے دھیمی دھیمی آج پر ڈال دوں گی اور یہ انہیں میں چلاتے ہوئے اچھے سے سارے کریلے ایک ایک کر کے سب ڈال دوں گی اور جیسے آپ لوگ بہت لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ کریلوں کو اُبال کر بھی بناتے ہیں لیکن میں یہاں ہمیسا انہیں کچھے بناتی ہو تو آپ لوگ میری طریقے سے جرور بنا کے دیکھئے گا ایک بار اس سے بہت تیسٹی کریلہ بنے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے بہت سوادسٹ لگے گا اور بس یہ بننے میں بھی بہت آسان ہے یہ دیکھیں انہیں اچھے سے چلائیں گے پورا تیل اچھے سے اس میں ہو جائے گا پھر مطلب کریلہ اچھے اچھے دھیمی آج پر ہم اسے کلھارتے رہیں گے اور یہ کافی اچھے سے کلھار جائیں گے ہم انہیں ایک بار چلا کے خوب اچھے سے انہیں ڈھک دیں گے تاکہ کیا ہوگا کہ کریلہ جو ہمارا ہے اس کا جو موشجر ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور وہ ہمارا کریلہ پک جائے کریلے پک جائے گا اس کے بعد ہم اسے ایک بار بھاک میں پک جاتے ہیں ہمارے کریلے اور پھر ہم انے نکال کھول دیں گے اور انہیں دھیمی دھیمی آج پر کل ہارنے دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے کریلے یہ دیکھیں جیسے ہمارے کریلے کل ہارنے لگیں گے ان کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ دھیمی دھیمی آج پر ہم اپنے کریلوں کو خوب کل ہارتے رہیں گے اور یہ دیکھیں میرے دیلیسیس کریلے خوب اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اور انہیں آپ بیسن کی روٹی کے ساتھ کھائیے دال چاول کے ساتھ کھائیے بہت دیسٹی لگتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں کمنٹ کریں